اس میں محکے علم کی کلیاں محکے علم کے پھول ایسا ہے ایک باغ ہمارا پیارا چاہ سکول کبیروالا پنجاب کی بڑی تحصیلوں میں سے ایک ہے جو پانچ بڑے ازلا سے متصل ہے جنگ روڈ کی جانب سے کبیروالا میں داخل ہوں تو شہر کے داخلی دروازے سٹی گیٹ سے چند گز کے فاصلے پر گورنمنٹ ہائی سکول کبیروالا ایسا مثالی ادارہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے مرکزی شہرہ کی ایک جانب ادارے میں داخل ہوں تو خوبصورت اکوال سے مزین بڑا گیٹ باب در محمد باہیں کھولے آپ کا استقبال کرتا ہے اس حصے میں ادارے کا وسیع و عریض سپورٹس گراؤنڈ ہے گراؤنڈ سے متصل حاصل کی خوبصورت امارت جلوہ فروز ہے حاصل کی دائیں جانب پرائمری حصے کا اکیڈمک بلاک بیڈمنٹن کوٹ اور سائنس لیب واقع ہیں ادارے کا دوسرا حصہ مرکزی شہرہ کی دوسری جانب واقع ہے جس کے داخلی دروازے کو کبیروالا کی عظیم روحانی شخصیت سید احمد کبیر بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پاکیزہ نسبت سے باب کبیر کا نام دیا گیا ہے اس حصہ میں میڈل اور ہائی کلاسس کا انعقاد کیا جاتا ہے سکول کے داخلی دروازے کے ساتھ چار دسمبر انیس سو پچاس اسویں کو دیدہ زیب مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی جو نہ صرف اس ادارے کا بلکہ کبیروالا کا ایک تاریخی ورثہ ہے گورنمنٹ ہائی سکول کبیروالا نہ صرف ایک تاریخ ساز ادارہ ہے بلکہ یہ خود ایک تاریخ ہے تیرا خاور درکشان تا عبد رہے فروزان تیری صبح و نور افشان کبھی شام تک نہ پہنچے سکول کا آغاز انگریز سرکار نے اٹھارہ سو چھاسی اسویں میں پرائمری درجے سے کیا انیس سو انیس اسویں میں اس سکول کو میڈل کا درجہ دے دیا گیا کیا میں پاکستان سے دو سال قبل انیس سو پنتالیس اسویں میں اس سکول کو ہائی درجہ میں اپگریڈ کر دیا گیا یوں اس سکول کو مارز وجود میں آئے اب تک ایک سو چھتیس برس بیٹھ چکے ہیں اس تاریخی درسگاہ سے اب تک لاکھوں طلبہ زیورِ تعلیم سے آراستہ ہو کر ملک و قوم کے لیے گرہ قدر خدمات فراہم کر چکے ہیں اور ہزاروں ایسے ہیں جو اب بھی اندون ملک اور بیرون ملک نمائع اوہدوں پر فائز ہیں یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو اس ادارہ نے گزشتہ سات دہائیوں میں ملتان بورڈ سے آٹھ گولڈ میڈلز اور متعدد بار آلہ پوزیشنز حاصل کی ہیں پیک اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات سمیت عدبی پروگرامز میں بھی اس ادارہ نے آلہ سطح پر بارہا نمائع کامیابیاں سمیٹی ہیں اس میں محکے علم کی کلیاں محکے علم کے پھول ایسا ہے ایک باغمارہ پیارا چاہ سکول اس کی عمارت ہے تعمیر کا ایک امدہ شہکار اپنی آپ مثال ہے یہ اور خود اپنا میار یہاں اگے ہیں علم کے پپل برگت اور دیودار علم کے سائے پھیلانے میں ہوگی نہ کوئی بھول جس میں محکے علم کی کلیاں محکے علم کے پھول ایسا ہے ایک باغمارہ پیارا سا سکول مستقبل کے خوابوں کو ملتی ہے یہاں تعبیر علم کی بنیادوں پر جن کی ہوتی ہے تعمیر اس کے آئینے میں نظر آتی ہے وہ تصویر اس کو جندلہ کہنا سکے گی حالگز وقت کے بھول جس میں محکے علم کے کلیاں محکے علم کے پھول ایسا ہے ایک باغمارہ پیارا سا سکول جب تعلیم مکمل کر کے نکلیں آخر کار یاد ہمیں آئیں گے کیا کیا اس کے درو دہوار علم کا پرچم تھام کے ہر سون پھیلائیں گے پیار یہی ہے یارو عزم ہمارا یہی ہے اپنا سول جس میں محکے علم کی کلیاں محکے علم کے پھول ایسا ہے ایک باغ ہمارا پیارا سا سکول اس کے شان بڑھائیں گے ہم جو ہے ہماری پیارا سا سکول یہ پہچان ہماری ہوگا ہم اس کی پہچان بات یہ چھتی سی ہے ہم دیں گے نہ ہر کس طول اس میں محکے علم کی کلیاں محکے علم کے پھول ایسا ہے ایک باغ ہمارا پیارا سا سکول کھیلوں کے حوالے سے اس ادارے نے ہمیشہ اپنا لوحہ منوایا ہے انیس سو تریسٹی سویں سے اب تک سکول کے پیٹی شو اور ماف ڈریل کو بارہا آلہ پیمانے پر سراہا گیا ہے جنرل موسیٰ خان مرہوم نے دو مرتبہ جشن ملتان کے موقع پر اس ادارے کو پیٹی شو اور ماف ڈریل پر بیش قیمت انعامات سے نوازا کریکٹ کبرڈی اور فٹبال میں یہ سکول پاکستان بھر میں اپنی پہچان آپ ہے اس ادارہ میں اسادسہ کرام کی جانب سے طلبہ کو عملی تدریس فراہم کی جاتی ہے طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مارڈلز تیار کروائے جاتے ہیں اس وقت اس ادارے میں ایمفل ڈگری ہولڈرز اور پی ایچ ڈی سکالرز اسادسہ کرام طلبہ کو زیور تعلیم سے اراستہ کرنے میں مصروف ہیں اس ادارے میں پانچ ہزار سے زائد کتب پر مشتبل لائبریری ہے جس سے طلبہ اور اسادسہ استفادہ کرتے ہیں ادارہ میں جدید کمپیوٹرز سے مزین آئی ٹی لیب بھی ہے جہاں طلبہ کو الگرز گورنمنٹ ہائی سکول کبیروالہ اپنی تمام تر منفرد خصوصیات اور تاریخی حیثیت کے باعث اپنی مثال آپ ہے ہم طلبہ کو دور حاضر کے تقاضوں کے این مطابق عملی تدریس فراہم کر رہے ہیں ہمارا تمام تر فوکس کوالٹی ایڈوکیشن پر ہے طلبہ کی بہترین تعلیم و تربیت ہمارا عظم ہے اس ادارے کا انتخاب آپ کے بچے کے روشن مستقبل کی یقینی زمانت ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے سبسکرائب لائک شیئر کے علاوہ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بہتر اور بروقت میسر ہو سکیں اب اپنے ہوسٹ عبدالمجید باٹی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان موسیقی